اب بجلی چوری کرنا چوروں کو پڑے گا بہت مہنگا کیونکہ حکومت نے اٹھا لیا ہے بجلی چوروں کے لیے ڈنڈا حکومت میں بجلی چوری کنٹرول کرنے کے لیے بہت بڑا سسٹم جو ہے وہ لانچ کر دی گیا ہے بجلی چوروں کی اب خیر نہیں اے ایم ای الیکٹرک میٹرنگ یہ اے ایم ای الیکٹرک میٹرنگ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس سے بجلی کیسے چوری کنٹرول کی جائے گی اور اس کا عام انسان کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا کیا یہ ہے اس سسٹم آنے سے ہمیں بجلی مہنگی ملے گی اس کے بارے میں مکمہ تفسیر سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وآلہ وسلم میں ہوں آپ کا دوست آسیف صاحب اور آپ دیکھنے میں رہے یوٹیوب چینل آسیف الیکٹیکا فرنٹ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حکومت نے کافی ٹیمیں تشکیل دے رکھی ہیں جو چوری بجلی کی روک رہی ہیں اور وہ چھاپے ماری علاقوں میں جا کے وہ بجلی چوروں کو پکڑ رہی ہے اسی سلسلہ میں حکومت ایک بہت بڑا سسٹم جو لانچ کیا ہے بجلی چوری کی کنٹرول کرنے کے لیے تو وہ سسٹم کے طرف بات کرنے سے پہلے گزاری چاہی جو تو چینل میں نیو ہیں یا جنہوں نے پتہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک نہیں کر دے کمبہ نے اے ایم ای الیکٹرک میٹرنگ سسٹم جو ہے لانچ کیا ہے اس کا مطلب ہے اڈوانس میٹرنگ انفرسٹیکچر اور اس منصفے پہ کام شروع ہو گیا اور یہ میٹر جو ہے وہ کئی علاقوں میں لگنے شروع ہو گئے ہیں اے ایم ای الیکٹرک میٹرنگ میں دو قسم کے میٹر جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں نمبر ایک پر ہے سمارٹ کارڈ میٹر وہ نمبر دو پر ہے اے ایم آر میٹر اب اے ایم آر میٹر کیا ہے سمارٹ Algun ayrлект کرتے ہیں سب سے کہلے بات کرتے ہیں ایم آر ایم آئیکٹ Rush اعترک میٹری اس کے بارے بات کرتے ہیں ا Señor zmr کا مطلب ہے orer مرائے گئی ہے جیسا کہ آپ کے موبائل میں ایک čیپ رکھتی ہے اس طرح کی سمجھ میٹر میں لگائی گئی ہے اس میٹر میں سمجھ آپ آج کہ اس شروع مطلب بین جو ہے نا اس کی نگرانی کی جاری ہے میٹر کی وہ ایک بندہ نہیں کرے گا آپ سے آپ کی نگرانی کی جائے گی اس میٹر کی نگرانی کرے گا میں شروع ب supre کھا نہیں کرے گا هم میں تاروں ساتھ Parr کرس تو تین فیصر پیٹھ کے الگ الگ جو پر اس کی نگرانی کر رہے ہوں گی میٹر کی تو کوئی بھی اس کو چھڑکھانے نہیں کر پائے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بیلی چھوڑی کر پائے گا پکڑا جائے گا اسی بخط اس میٹر کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی ملازم کی ضرورت نہیں پڑے گی ریڈنگ کے لیے کیونکہ اس میں جو چپ لگی ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے تو اس میں آٹومیٹکلی جو ہے ریڈنگ وہ آپ کے دفتر میں جو پہنچے گی دوسرا فائدہ اس کا آپ کو یہ پہنچے گا کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریڈنگ کے لیے جو آتا ہے ملازموں کبھی آتا ہے پچیس کو کبھی چھپیس کو کبھی اٹھائیس کو کبھی تیس کو کبھی تیس کو تو ایسے آگے پیچھے دن نہیں ہوگی تیسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ عوام کو نہیں ملے گا اس کا جو فائدہ ہے تیسرا وہ محکمے کو ملے گا وہ یہ میں فائدہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جو بل جو ہے وہ جوہاں نہیں کرواتی ہیں اور ٹائم جوہاں گزر جاتا ہے تو میٹر کاٹنے کے لیے اس کا کنیکشن کاٹنے کے لیے ایک ملازم آتا ہے محکمے کی طرف سے آفیس میں بیٹھا جو آفیسر ہے وہ ہی سے بیٹھ کر آپ کی جو بجلی ہے نا ڈسکنٹ کر دے گا کمپیٹر کے ذریعے کیونکہ اس میں تمام جو سسٹرم ہوا ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایکٹیو ہے اور جو بیٹھا ہوگا ملازم کی ضرورت نہیں پڑے گی جو جا کر پلاس کے ذریعے آپ کا میٹر اتالے گا یا کنیکشن کاٹے گا کسی ملازم کی ضرورت نہیں پڑے گی وہی سے جو بیٹھا ہے ملازم ہے وہ آپ کی جو لینڈ ڈسکنٹ کر دے گا بل نہ جمع کرنے کی صورت میں یہ جو اے ایم آر اے ایم آئی ایلیکٹر میٹر ہے یہ کافی جو ہے جگہوں میں لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ سب سے پہلے لگ رہی ہے کمرشی ایریا میں وہ زریعے جو زمینے وہاں لگ رہے ہیں میٹر ٹوال پہ دوسرا جو ہمارا میٹر ہے سمارٹ کارٹ میٹر اس کے بارے میں بتانے سے پہلے گزارش ہے جو دوست چینل میں نیو ہیں یا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو جلی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ کے انفرومیشن کی ویڈیو ہے تو ویڈیو کو لائک دکھا دیں ادھو ایم اے والیٹری میں جو دوسری میٹر ہے سمارٹ ک oben پر سمارٹ کارٹ میٹر میں تسار جو سسٹائم ٹけれ گیا ہے وہ وارلہس سسٹرم ہے اس طرح کی Хотяکلورجی انہوں نے استعمال کیا ہے یہ leaf idé اسمال کی ہے ابھی تک یہ تندھوں اے ٹرکنالوجی جو ہے اور کسی سسٹرم کے ساتھ جو ہے بالاس کے لگوں کے ہی استعمال نہیں کی گئی ہے سمارٹ کارٹ میٹر کی بھی نگرانی جو ہے وہ تین جگہ سے کی جا رہی ہے تین آفیس کے جو آفیسر ہے اس کی نگرانی کر رہے ہیں نمبر ایک جو آپ کا ہیڈ آفیس ہے وہاں سے اس کی نگرانی کی جاری ہے نمبر دو جو آپ کا علاقے کا آفیس ہے وہاں سے اس کی نگرانی کی جاری ہے نمبر تین جو آپ کے ایس ای آفیس جو ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے تین جو پہ اس کی نگرانی کی جائے گی اس میٹر کی بھی اور اس میٹر کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ کھا نہیں کرے گا یا اس میٹر کے تاروں کو کوئی چھیڑے گا تو اسی ٹرم یہ آفیسروں کو جو ہے اطلا مل جائے گی کیونکہ اس میں ایسا سسٹرم پایا گیا ہے کوئی بھی اس کے تاروز چھڑے گا یہ میٹر کے ساتھ چھڑے خانی کرے گا تو سسٹرم جو ہے وہ کمپیٹر بتا دے گا کہ میٹر کے ساتھ تارے کسی نے کٹی ہے جب میٹر کو کسی نے چھڑے خانی کیا ہے تو فیصل جو بیٹھیں گے وہ سیٹ ہے وہ کوئی طرح مل جائے گی تو ایک ٹیم آگرپ کرنے آجے گی اسی وقت اب فرنٹ بعد کرتے ہیں یہ سمارٹ کار میٹر ہے اس کے فائدے کی اور نقصانات کی اس کے فائد ہے اسے بیلی چوری نہیں ہو سکے گی جیسے اس میٹر کے ساتھ کوئی شرقہ نہیں کرے گا تو فیصل کو اتراہ مل جائے گی اور وہ پکڑا جائے گا نمبر دو پہ جو اس کا فائدہ ہے اس کی ریڈنگ بھی آٹومیٹک جو ہے وہ دفتہ کا پہنچے گی اور کسی ملازم کو آگے ریڈنگ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی نمبر تین پہ جو اس کا فائدہ ہے وہ حکومت کے لیے اس کا فائدہ ہے لیکن عوام کے لیے اس کا فائدہ نہیں نقصان ہے تو پہلے فائدہ کی بات کرتے ہیں کہ حکومت کو کیا فائدہ ہے کہ یہ سمارٹ کارڈ اکمیٹر ہے اس میں جو ہے جس طرح آپ اپنے موبائل میں لوڈ کرواتے ہیں تو آپ کو اسی طرح اس میں لوڈ کروانا پڑے گا اس کے میٹر کے اندر جو ہے سسٹرم ایسا ہے کہ آپ اس طرح لوڈ کروائیں گے اتنی آپ بیلی جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے جتنی آپ رقم یعنی کہ جتنی اس میں کارڈ میں آپ لوڈ کروائیں گے جتنی آپ بیلی استعمال کر لیں گے اس کے بعد اگر جو آپ کا کارڈ ختم ہو گیا اس میں جب پیسے آپ نے ٹ اگر جو آپ کے پاس پیسے ہوتے تھے آپ جمع کروا دیتے تھے اگر جو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو آپ ایک یا دو مینے بعد جو ہے بل جمع کروا دیتے تھے جنبانے کے ساتھ مگر اس میٹر میں کوئی ایسا سسٹرم نہیں ہے جنبانے کے ساتھ جمع کروانے کا اگر جو آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ بیلی استعمال کر سکیں گے اگر جو آپ کے پاس پیسے نہیں تو اگلی مینے نہیں پہلے آپ کو ڈوانس پیسے جمع کروانے پڑھیں گے تو بیلی آپ استعمال کریں گے ا اگر جو آپ پہلے پیسے دیں گے تو پھر آگے بجلی آئے گی جتنے آپ پیسے دیں گے اتنے ہی بجلی آپ استعمال کر سکیں گے تو یہ نقصان ہوگا ان غریبوں کے لیے جو ایک مینے یا دو مینے بار بیل جمع کرواتے تھے اب ان کو پہلے پیسے دینے پڑے گے اور پھر وہ بجلی لیں گے فرنٹ اے ایم اے الیکٹر میٹر نظام جب وہ ساری جوہوں پر لگ جائے گا یہ میٹر ساری جوہوں پر لگ جائیں گے تو بجلی جو ہے وہ چوری نہیں ہوگی پھر اس کا فائدہ جو ہے پھر آپ کو ملنا شروع ہوگا کیونکہ بجلی جو ہے بہتا چوری ہو رہی ہے جب بجلی چوری نہیں ہوگی رک جائے گی تو بجلی بھی آپ کو سستی ملے گی اور اب آپ کو بھی صورت ملے گی اس کی فرنٹ سمارٹ کارٹ میٹر جو ہے اس کی ٹرائی شروع ہوگی یہ اسلام آباد میں ایک جوہوں پر لگا دیا گیا ہے اس کی چیکنگ ہو رہی ہے جیسے یہ پاس ہو جائے گا تو پھر یہ جو ہے لگنا شروع ہو جائے گا فرنٹ جیسے ہی میٹر جو ہے یہ ہر جوہوں پر لگے گا سمارٹ کارٹ میٹر تو اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ لوگوں کو پہنچے گا وقتی طور پر تھوڑا مشکل ہوگی لیکن بعد میں اس کا بہت زیادہ کا کیونکہ بجلی چوری جائے وہ پھر مکمل ختم ہو جائے گی جڑ سے تو یہ بڑے بڑے چور جو بڑھ مگرمت بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بیلی چوری کار نہیں پہنگے تو جب بھی اس میٹر کو چھڑیں گے تو پیچھے بیٹھے جو افیسر یہ ایک نہیں دونی تین افیسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی ویڈاٹرم کو اطلاعہ مل جائے گی تو وہ اپنے ٹیم بھیجیں گے وہ یہ پکڑے جائیں گے تو فرنٹ ویڈیا آپ کو کیسے لگی کچھ فائدے اور کچھ نقصان تو ہوتے رہتے ہیں دنیا میں رہ کر تو فرنٹ آپ کو اگر ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو دوست چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو فرنٹ آج تک کے لئے اجازت دیں اپنے دوست اپنے بھائی آسف صاحب کو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کا ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ